اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے اس کا نام ہے وقت کا شر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے میں رہا ایک دوست ہے عبداللہ وہ ہمیشہ دعا مانگا کرتا ہے کہ اللہ مجھے وقت کے شر سے بچا میں آپ سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ غلط وقت کے اوپر غلط جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کوئی اور موڑ لے لیتی ہے میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں ابھی پاکستان میں حالیہ ٹرپ کے اندر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بلا کہ انہوں نے اپنی بی بی کو ڈیورز دے دی ہے تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ان کا بڑا اچھا گھر چل رہا تھا اور اسے کوئی ظاہری طور پر بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی کہ بات طلاق تک پہنچ جائے تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ میرا کسی بات کے اوپر بی بی سے معمولی سا جھگڑا ہوا اور جو میرے سالے صاحب ہیں وہ پولیس میں کام کرتے ہیں تو زیشان بھائی اس شام کو جب میں دوستوں کے ساتھ چاہے پینے کے لیے گیا تو پولیس موبائل آ کے اسی کیفے پہ رکی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ میری ریکی کروا رہے ہیں انہیں میرے پیچھے پولیس لگا دیئے اور مجھے کہیں نہ کہیں روک کے وہ لوگ میری کٹ لگائیں گے اس کے بعد زیشان بھائی میں جہاں بھی جاتا تھا نا مجھے پولیس کی کارڈ نظر آتی تھی میں شہرائے فیصل پہ جا رہا ہوں تو مجھے پولیس کی موبائل نظر آ رہی ہے میں گزری چلی جا ہوں تو وہاں پولیس کھڑی بھی ہے میں ڈیفنس چلی جا ہوں تو پولیس کھڑی بھی ہے اب یہ ان کی دماغ میں گھومتا چلا گیا گھومتا چلا گیا بات اتنی زیادہ بگڑی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو تو اسے تو کوئی روڈ نہیں ہوگا نا پاکستان میں خالی جہاں پہ پولیس کی وینہ پھر رہی ہو لیکن اگر آپ یہی سمجھتے رہے کہ جی میرے پیچھے کوئی لگیا ہے میرے پیچھے پولیس لگ گئی ہے میرے پیچھے ایجنسی لگ گئی ہے مجھے کوئی بندہ ریکی کر رہا ہے کوئی بندہ مجھے فولو کر رہا ہے تو یقین جانی ہے کہ آپ پورے آدھے کے پورے پاگل ہو جائیں گے دوسری مثال دیتا ہوں ایک صاحب تھے وہ باچھائے مزید کے اندر گئے تو ان کی نظر کمزور تھی قریب کی تو یوں دور سے یوں موبائل کر کے وہ میسیج پڑھا کرتے تھے تو اس طرح یوں کر کے اپنا بیچارے میسیج پڑھ لیتے سامنے کوئی خواتین تھی کوئی شال پین رہی تھی برکہ چینج کر رہی تھی تو ان کے جو اہلے خانہ تھے جو مردہ ذراتے وہ آئے اور انہوں نے ان صاحب کو کوٹ دیا جب وہ ان کو مار پیٹ کے سکون سے بیٹ گئے تو ان صاحب نے بولا کہ بھائی میرے کیمرے میں تو موبائل ہی نہیں ہے وہ چھوٹا تھا تری تھی ونزیرو جو سمپل سا موبائل ہوتا ہے بیچاروں کا وہ تھا کیمرہ ہی سی ریسے نہیں تھا میں تو میسیج پڑھا رہا تھا اب ان کا کوئی قصور نہیں تھا سامنے والے کوئی کوئی قصور نہیں تھا اگر آپ کی خواتین کے سامنے کوئی یوں موبائل کیمرہ کر کے کر رہا ہوتا آپ کو یہ لگے گا نا کہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو انتبام چیزوں کو میں وقت کا شر کہتا ہوں آپ نے زندگی میں دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ نہ سامنے والے کا قصور تھا نہ آپ کا قصور تھا بس وہ لمحہ غلط تھا اس میں چپ ہو جانا چاہیے تھا سر جھکا دینا چاہیے تھا لیکن ہم اس میں بولتے ہیں عید کا جواب پتھر سے اور سارے مسائل خراب ہو جاتے ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے یقین جانیے اگر آپ خاموش رہ جائیں گے آپ پی لیں گے آپ کسی کا تانہ تنز تشنی برداشت کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی میرے والی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مظلوم مر جانا ظالم نہیں مرنا اس میں فائدہ ہے فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے حالیہ اس ٹرپ پہ پاکستان نے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی بہت سارا میری لی بھی نئے ایکسپیرینس تھے میں سال میں دو چار دن کے لیے وہ باتیں آپ سے عرض کروں گا لیکن اس بارے میں ضرور سوچے گا کہ وقت کا شر کیا ہوتا ہے کہیں آپ کی زندگی میں تو نہیں آ گیا کہیں ایک لمحہ احصہ تو زندگی میں نہیں آ گیا یا گزر گیا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا رخ بدل گیا ہوں امید ہے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آپ کو کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی کام ضرور آئیں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی